اعوذ باللہ من الشیطان و وجہم اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوی ون پاک زمبی سٹار میں آپ کو خوش شمدید آج کی ہماری ویڈیو ہے آرمڈ فورسز پوسٹ گریڈویٹ میڈیکل انسٹیوٹ کے ارمیشنز دوزار اکیس بائیس کے بارے میں یہ انسٹیوٹ پاکستان کا ایک گورنمنٹ سیکٹر کا انسٹیوٹ ہے اور یہ نمز سے ایفلی ایٹڈ ایک انسٹیوٹ ہے اور اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ اس انسٹیوٹ میں کون کون سے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں اور ان پروگرامز کا الیجیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہے اور ان تمام پروگرامز کا میرٹ فارمولا کیا ہے اور ان تمام پروگرامز کی ٹوٹل سیٹس کیا ہیں اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ ان کی ٹوٹل فی سٹرکچر کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ اس میں آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائے کرنے کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ بروقت آپ تک اپ ڈیٹ پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرمڈ فورسز پوسٹ گارجوئیٹ میڈیکل انسٹیوٹ میں آفر کردہ پروگرامز کے بارے میں تو اس میں آفر کردہ پروگرامز ان میں آجاتا ہے ہمارے پاس بی ایس کارڈیٹ پروفیجن ٹکنولوج بی ایس ایمیلٹی اور بی ایس میڈیکل ایمجنگ ٹکنولوجی کا پروگرام آفر کیا جائے رہا ہے یہ تمام پروگرام جو ہے یہ فوریئر ڈگری پروگرام ہے اور اس میں جو ہے آپ کا لیجیبیلٹی کریٹریہ کی بات کریں تو آپ کے منیموم جو ہے ففٹی پرسن مارکس ایف ایسی میں ہونے ضروری ہیں اور اس میں صرف میل اور فی میل دونے ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور ایمیلٹی کے لیے اور ایمیلٹی کے لیے آپ کے ایف ایسیوں میں ایمیلٹی اور ایف ایسی ایمیلٹی جو ہے وہ بھی پاس آؤٹ ہونے ضروری ہے اور نمز انٹری ٹیسٹ بھی اور پی ایم سی انٹری ٹیسٹ بھی لازمی ریکوائر ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے میرٹ فارملہ کے تو اس کا میرٹ فارملہ جو ہے ٹین پرسنٹ میٹرک فورٹی پرسنٹ ایف ایسی اور ففٹی پرسنٹ جو ہے آپ کے نیشنل ایمڈی کائٹ کے مارکس تو کاؤنٹ کیا جائیں گے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی ٹوٹل سیٹس کی تو اس میں بی ایس کارڈک پروفیجن کی ٹوٹل سیٹس دس ہوتی ہیں بی ایس میڈیکل لیب ٹکنالوجی کی ٹوٹل سیٹس دس ہوتی ہیں جس میں سبیس جو ہیں وہ ایف ایسی پری میڈیکل کے لیے ہیں اور دس جو ہیں وہ ایف ایسی ایمیلٹی کے لیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بی ایس میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹوٹل سیٹس جویں پہ پندرہ ہوتی ہیں اور دس جو ہیں وہ ایف ایسی پری میڈیکل کے لیے اور پانچ جو ہیں وہ ایف ایسی میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں آرمڈ فورس پوسٹ گیجوئٹ میڈیکل انسٹیوٹ کی ٹوٹل فی سٹکچر کے بارے میں تو اس میں ٹرل فی سٹرکچر جو آپ سٹوڈنٹ سے پچپنہ زار روپے پر یر لیا جائے گا یعنی کہ سلانہ فی صاحب کی صرف پچپنہ زار روپے ہوگے اور اس کے علاوہ کوئی چارجز حصول نہیں کیے جائیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے انٹری ٹیس 2021 کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے پہلے انٹری ٹیس دیا ہوئے ہیں کیا وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جی بالکل وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے نمز کا انٹری ٹیس 3 اکتنبر 2021 کو دیا تھا اور اس میں پاس آؤٹ ہوئے تھے وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور جنہوں نے پی ایم سی نیشنل امریکی ایڈ کا ٹیس دیا تھا اور وہ بھی اس میں پاس آؤٹ ہیں تو وہ بھی ان کا ٹیسٹ ایکسپٹیبل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے اب انٹری ٹیس دیا ہے وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ 21 جنوری 2022 کو کنڈکٹ کیا جائے گا فرائیڈ ایک دن تو اب ہم بات کرتے ہیں نمز انٹری ٹیسٹ کے سلیبس کے بارے میں تو اس میں جو بیلو کیجئے آپ کی 40% ہوگی اور کیمیسٹی 30% ہوگی اور فزیکس جو ہے وہ 20% کاؤنٹ کی جائے گی اور انگلیس جو ہے وہ 10% کاؤنٹ کی جائے گی تو اس طرح جو ہے آپ کا جنمز انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں آپ کیس طرح سے پلائے کر سکتے ہیں تو اس میں آپ صرف آن لائن ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائے کرنے کے لیے آپ کی جو ہے وہ 3000 پہ ہوگی یعنی کہ 3000 فی جو ہے آپ کو دینی پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ڈٹسٹ کانڈکٹ کیا جائے گا اور ٹیسٹ کے بعد آپ کو اگر تو پاس آٹ ہوں گے اور میڈ پر آئیں گے تو آپ کو مشن دیا جائے گا اور اس میں اپلائے کرنے کے لیے جو جو ڈاکومنٹس ریکوار ہیں تو ان میں ہمارے پاس آ جاتا ہے میٹرک کا ریزلٹ کارڈ ایف ایسی کا ریزلٹ کارڈ انٹری ٹیسٹ کا ریزلٹ کارڈ اور جو کہ نمز اور پی ایم سی کا ہونا چاہیے اور پاسپورٹ سائز پکچر جو ہے وہ آپ کی ہونے ضروری ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اڈمیشن شرور دوزار اکیس بائس کے بارے میں تو اس کا اڈمیشن شرور کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ آن لین ریزلٹ کے لیے آج دسمبر سے سٹارٹ کر دی گئی ہے اور لاسٹ دیٹ جو ہے اپلائے کرنے کے لیے تیرہ جنوری دوزار بائیس ہے اور نمز انمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا اکیس جنوری دوزار بائیس کو کنکٹ کیا جائے گا اور اس کی پہلی میڈلس جو ہے وہ اکیس جنوری دوزار بائیس کو ڈسپلی کر دی جائے گی اور اس کی کلاسز کا آگاز جو ہے وہ چودہ فروری دوزار بائیس سے کر دیا جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا انشاءالہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ